اور حضرت بشرافی رحمت اللہ علیہ آپ روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے کوئی کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ پر توقع کیا تو وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء بانتا ہے چھوٹ بانتا ہے ایسے زبانی کلامی کہتا ہے کہ میں اللہ پر توقع کرتا ہوں میرا اللہ پر بھروس ہے ایمان سے اگر بھروس ہوتا یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اگر اللہ پر بھروسہ ہوتا تو بہن کے ہاں پر ڈاکے کیوں ڈالتے پھر بھئی مانیا کیوں کرتے پھر دودھ میں ملاوٹ کیوں کرتے پھر لوگوں کا حق کیوں گھسب کرتے پھر یہ چور بداریاں نہ ہوتی تو صاحب اگر اللہ پر توقع ہو تو آپ فرماتے ہیں جو کہتا ہے کہ میرا اللہ پر توقع ہے اور توقع کے باوجود بھئی مانی کرتا ہے لوگوں سے دھوکہ کرتا ہے فراڈ کرتا ہے اور قسمیں اٹھا کے مال بیچتا ہے تو وہ اللہ پر چوٹ بانتا ہے اور اگر وہ اللہ پر توقع کرنے والا ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیل پر راضی ہو جاتا جو بھی اس کے مقدر میں لکھا گیا اس پر راضی رہتا باویلہ نہ کرتا شور غلب پا نہ کرتا ایمان سے دن نشین کر لیں آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے ایک حدیث ایک کول کے الفاظ ہیں اسے حضرت ابو تراب کا کول ہے امام کوشیری نے اپنے رسالہ میں اسے نکل کیا ہے آپ فرماتے ہیں حضرت ابو تو آپ فرماتے ہیں دل کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ متمن ہو جانا یعنی حصے میں غریبی آئے امیری آئے یہ اس کے دھیان میں نہیں ہے وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کے پاس تو کوٹھی ہے وہ تو محلات رکھتا ہے اس کے پاس تو گاڑی ہے وہ تو بینک بیننس کا مالک ہے اور میں غریب ہوں وہ اپنی غریبی پر ہی راضی رہتا ہے تو دوستانِ گرامیِ قدر جو اس کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے یہی توقع ہے اور میں کہا کرتا ہوں صاحب ایک طرف تک تھا اور رضا نہیں تھی لطافتیں نہیں تھی رضا نہیں تھا رضا نہیں تھی جرمت فوج کا تھا لیکن بے قراری بڑھ گئی اور کوئی نیوے کی نوک پر تھا اور اس کی رضا میں راضی تھا اس کے ہر فعل پر راضی تھا اگر اکبر کی جوانی لوٹ رہی ہے تب بھی راضی تھا اور اگر اصغر کی معصومیت قربان ہو رہی ہے پھر بھی راضی تھا اور اگر آن محمد کے لاشے تنپ رہے ہیں پھر بھی راضی تھا اور اگر قاسم و عباس کے لاشے گر رہے ہیں پھر بھی راضی تھا اگر لاشوں پر گھوڑے دڑھائے جا رہے ہیں پھر بھی راضی تھا وہ نیوے پر چڑھ کے بھی راضی تھا اسی کا نام توقع ہے آپ فرماتے ہیں یہی توقع ہے اور اسی کو توقل کہتے ہیں اور حضرت یعیہ بن معاذ رحمت اللہ علیہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آدمی متوقل کب ہوتا ہے متوقل کب بنتا ہے آپ فرماتے ہیں انسان اس وقت متوقل ہوتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا وقیل بنانے پر راضی ہو جاتا ہے کہ وہی وقیل ہے وہ جیسا کرے اس پر راضی ہو جائے وہ اپنی مانمانی چھوڑ دے اسی کو اپنا وقیل بنا لے کہ یا اللہ تو ہی سب سے بڑا وقیل ہے تو وہ متوقل بن جاتا ہے